تو آدار نوازکار گوڑیننگ سازیکال ایک بار پھر آپ تمام موقع سواگت ہے پیم تک کی کہانی کی اس اپیسوڈ میں امید ہے پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا خیال رکھ لی ہوگی کئی بار یہ میں دھورا چکا ہوں اور جبنے بھی ایکسپرٹس ہیں وہ ان سے ہی سیکھا ہے وہ بھی کہتے ہیں جتنے پولیس والے ہیں کہ جہاں پہ بھی کرائیم ہوتا ہے اگر اس جگہ کی زمین دیوار اور فرش بلکہ چھت زمین اور فرش ایک ہی چیز ہوگئی تو اگر ان تینوں چیزوں کو دھیان سے دیکھا جائے اور وہاں کی اچھے طریقے سے جانچ کی جائے تو کوئی نہ کوئی ثبوت ملے گا اور یہ ایکسپ کامیاب رہا ہے جو بھی اچھے انویسٹیگیٹر ہے وہ اسی طریقے سے باریک نظروں سے موقع وارداز سے کوئی نہ کوئی ثبوت دھونتے ہیں کئی ایسے ثبوت بھی ہوتے ہیں جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے ہیں ننگی آنکھوں سے لیکن پھر بعد میں ملتے ہیں جیسے فنگر پرنٹس ہو اور پھر ڈی این اے سیمپل ہو آج کی کہانی ایک ایسے مرڈر انویسٹیگیشن کی کہانی ہے ایک ایسے قتل کی جانچ کی کہانی ہے جس میں جب پولیس موقع پر پہنچی تو اسے ایک ایسا ثبوت مل چکا تھا جس کے بلبوتے پر وہ فوراں اس کیس کو سلجھا لیتی لیکن شروعات میں لگا ہی نہیں کہ یہ کوئی ثبوت بھی ہو سکتا ہے جو اس کیس کا سب سے بڑا ثبوت تھا ثبوت جس کو نظرانداز شروع میں کیا گیا لیکن پھر وہی ثبوت بنا لیکن آخر میں جب کلائمکس آتا ہے یہ اس کہانی کا تو وہ ثبوت کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ہار بھی جاتا ہے کیسے؟ پوئی کہانی پیش بات قریب تیرہ سال پرانی ہے 2010 کی 2010 میں کولکاتا سے ایک اچھے پریوار کا لڑکا جس کا نام دیپن آسیت بینر جی عمر 25 سال پڑھائی کرنے کے بعد دیپک کی ایک ملٹی نیشن کمپنی میں مومبئی میں جوب لگ دی اب وہ مومبئی آیا اور مومبئی میں ایک اچھی سوفٹ ویئر کمپنی تھی اس میں وہ نوکری کرنے لگا سیلری ٹھیک تھاک تھی تو پہلے تو اس نے کچھ وقت جون میں وہ مومبئی آیا تھا جون 2010 تو ایک کچھ لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے روم میں رہنے لگا تھا لیکن پھر اس نے لگا تھا کہ اسے آگے ہائر سٹڈی کے لیے بھی پڑھائی کرنی ہے جوب کے ساتھ ساتھ تو پھر اس نے کہا کہ ڈیسٹربینس ہوتی ہے تو الگ سے کوئی فلیٹ لے لیتا تو پھر اس نے نوی مومبئی میں ایک اپارٹمنٹ میں ایک رینٹڈ فلیٹ لے لیا اور وہیں وہ رہنے لگا روٹین تھا اس کا صبح اٹھ کر گھر پہ فون کرنا کولکتا میں یا شام کو یا پھر گھر سے مہابا یا سسٹر تھی ایک اس کا فون آتا تھا جون سے لے کر جولائی تک سب کچھ ٹھیک تھا آگست بھی ٹھیک تھا ٹینت آگست کی باتیں ٹینت آگست 2010 شام کے قریب سات بجے تھے اور جو بینر جی تھا یعنی کہ دیپن بینر جی یہ پڑھائی اوفیس سے آتا تھا پھر اس کے بعد اپنا پڑھائیم لگ جاتا تھا تو اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ خود کھانا وانا بنائیں تو اس نے کھانے کے لیے کہیں آرڈر دے رکھا تھا باہر اور فوڈ ڈیلیوری ایک بوائی آتا تھا وہ کھانا دے کے چلا جاتا تھا سات بجی یہ اوفیس سے اپنے گھر آتا ہے نوی مومبئی میں اور نوی مومبئی میں گھر آنے کے بعد کام پہ اپنا لگ جاتا ہے لیپٹوپ کھول کر اچھا چونکہ اچھے پریوار سے تھا اس کے پاس سارے اچھے اچھے الیکٹرونک گیزیٹس اور ساری چیزیں تھی تو قریب سات بجے کولکتہ سے دیپن کے سسٹر کا فون آتا ہے دیپن اس سے کہتا کہ میں تھوڑا سا بیزی ہوں تو ان کو ساڑھے سات بجے کال کرو بہن رکھ دیتی ہے کئی بار ایسا ہوا تھا اب سیون ٹھٹی ہو گیا دیپن نے کال کیا نہیں تو بہن نے کولکتہ سے دوبارہ فون کیا مومبئی اپنے بھائی کو اس بار فون سوچ آف اسے لگا یہ کہ پھر لگا ہوگا کہ شاید بھائی اتنا بیزی ہے فون چارٹ نہیں کیا ہوگا تو گھر والوں نے کہا چلو رات کو سونے سے پہلے کریں اب ساڑھے دس بجے سب گھر والے کھانا کھانے کے بعد دیپن کو پھر سے کولکتہ سے فون کرتے ہیں پر موبائل سوچ آف فکر تو ہوئی لیکن انہیں لگا کہ شاید کچھ پرابلن ہوئی ہوگی موبائل میں تھکا ہوا ہوگا سو گیا ہوگا تو صبح فون کرتے ہیں اب صبح صبح اٹھ کر پریشانت ہوتے ہی گھر والے انہوں نے فون کیا موبائل پھر سوچ آف اب انہیں فکر ہونے لگی کیا کریں انہوں نے دیپن کے آفیس کے اس کے کچھ کلیق کو فون کیا اور یہ اب لگبہ کے گیارہ بچ چکے تھے آفیس جانے کا ٹائم بھی تھا تو انہوں نے کہا کہ دیپن سے بات ہو جائے گی بہت آفیس سے پتا جالا کہ دیپن تو آئے ہی نہیں آج آفیس اب انہیں اور فکر ہونے لگی کیونکہ کبھی اس نے ایسا کیا نہیں کہ آفیس نہ جائے پھر انہوں نے اس کے کلیق سے کہا کہ اس کا موبائل بھی نہیں اٹھرا وہ آفیس بھی نہیں آیا پلیز آپ جا کر گھر دیکھو کہ وہ کہاں ہے اس کے کلیق کو بھی فکر ہوئی اس کے بعد وہ اس کے فلیٹ پر جاتے ہیں فلیٹ پر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ فلیٹ تو بند ہے لیکن بہا سے لوک نہیں ہے اب چاوی بھی نہیں آواز دیتا ہے بہت لیکن فلیٹ کھلتا نہیں ہے پھر اس کلیق کو پتا تھا کہ اس فلیٹ کو لینے کے لیے کس پروپٹی ڈیلر سے دیپن نے کانٹیک کیا تھا تو اس پروپٹی ڈیلر کے پاس وہ جاتا اور جا کر کہتا ہے کہ ایسے ایسے فلیٹ میں دیپن مکل سے اس سے کانٹیک نہیں ہوں بارا پروپٹی ڈیلر بھی آتا ہے وہ بھی آواز دیتا کھولنی کوشش کرتا نہیں ہوتا تب پروپٹی ڈیلر اس فلیٹ کے اونر کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے ایسی ایسی بات ہے فلیٹ کھل نہیں رہا اور وہ کل سے غائر ہے تو اونر کہتا پہلے تو پولیس کو فون کرو پروپٹی ڈیلر نے پولیس کو فون کر دیا اور ادھر اونر بھی آ گیا پولیس پہنچ چکی تھی اب پولیس کی موجودگی اس فلیٹ کا دروازہ کھولا جاتا ہے جب دروازہ کھولا گیا تو اندر داخل ہوتے ہی کہیں تو کمرے میں اور ملا نہیں دیپن لیکن جب باتھرون کا دروازہ کھلا تو پھر سامنے دیپن کی لاش پڑی تھی خون سے لطپت بہتہاشا خون پورے باتھرون میں بکھرا پڑا تھا اب یہ دیکھتے ہی کلیر ہو گیا کہ معاملہ قتل کا ہے پولیس نے لاش کو پہلے قبضیں ملیا اس کے بعد پوسٹ موٹم کے لیے بھیجا فورم سیکٹ ٹیم بلائی اب دیپن کے فلیٹ کی تختیش ہو رہی ہے پوری جانچ ہر چیز دیکھی جا رہی ہے گھر کے اندر سے دو شراب کی خالی بوتلیں ملی لیکن وہ برینڈ ایسا تھا کہ جس کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ دیپن پیے گا ٹھیک ٹھاک سیلری اچھے پیسے والا اور واش روم میں ایک خون سے سنی شٹ ملی قمیز اب پولیس کو لگا کہ چونکہ یہ بات روم ہے اس میں کپڑے آدمی اپنے پہنتا ہے اتارتا ہے گندے کا پھر رکھ دیتا ہے تو شاید وہ کپڑا فرش پہ پڑا اور خون سے سن گیا ہو تو پولیس نے اتنا دھیان نہیں دیا خیر ادھر گھر والوں کو فون کیا گیا بیچارے گھر والوں کے اوپر تو پہاٹ کو پڑا پوری فیملی کولکتہ سے ممبئی پہنچی ادھر کوس مارٹم ریپورٹ آگئی اس میں پتہ چلا کہ دیپن نے شراب نہیں پی تھی اب اس سے کلیر ہوگا کہ دو بوتل جو شراب کی خالی ملی ہے یہ قاتلوں نے پیا گھر میں بیٹھ کر لیکن کسی کے گھر میں کوئی انجان شخص آ کر شراب نہیں پیتا جس کا مطلب ہے وہ دیپن کا جاننے والا ہوگا لیکن دیپن کے گھر والوں نے کہا کہ وہ شراب پیتا نہیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا بھی نہیں ہے تو یہ بھی بات گلے نہیں اتھری کہ وہ اس کے ساتھ شراب پیے گا تو پھر آخری یہی بچتا ہے کہ کاتل نے قتل کرنے کے بعد اسی فلیٹ میں بیٹھ تسلی سے شراب پیا اور پھر نکلا اب پولیس خیر تفتیش کرنے لگی شراب کی بہت لئے فنگر پرنٹس ساری چیزیں لے لی گئیں اور سارے تفتیش شروع ہو گئے تھی 2010 کی بات تھی اور اس وقت جس بیلڈنگ میں رہتا تھا وہاں سی 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 ٹی وی کیمرہ نہیں تھا تو آج کے دور میں تو فوراں مل جاتا لیکن نہ صرف اس فلیٹ میں بس کے اس کے ایٹھ گیرد بھی کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں تھا جس سے پتہ چلے کون آیا کون گیا تو پولیس کے ہاتھ خالی تھے اب پولیس کو پوری طرح سے اس پوری جانچ کو اپنے دماغ سے اپنے حکمت سے آگے بڑھانا تھا پولیس نے تتریش شروع کی آفیس میں پوچھتا آج کی پولیگ سے پوچھتا آج کی یہ بھی پتہ کیا کوئی گئل فرنڈ ویل فرنڈ تو نہیں ہے ساری چیزیں نکلی نہیں وہ تو صرف آفیس آتا اور اپنے پڑھائی لکھائی پر دھیان دیتا اس کے علاوہ اس کا کوئی شوق نہیں تھا پابندی سے گھر پر روزانہ بات کرتا تو کل میں لاکر کوئی ایسی چیز پولیس کو ملی نہیں جس سے یہ پتہ چلے کہ قاتل کون ہے اب پوسٹ موٹم ریپورٹ بھی آ گئی گھر کی تفتیش بھی ہو گئی فنگر پرنٹس تو لے لیا لیکن ملائیں کس سے قاتل ہو تب تو ملائیں یہ ساری چیزیں چلتی رہیں اچھا پولیس نے اور فورنسک ٹیم نے سارے نمونیں لیے تھے تو واش روم سے اس شرٹ کو بھی اٹھا لیا تھا وہ جو خون سے سنیوی قبیز تھی شرٹ اور اس کو بھی ایک کیس پروپٹی کی طور پر اپنے پاس رکھ لیا تھا اب دن بیٹھ رہے ہیں اور قاتل کا کوئی سوراک نہیں قتل کی وجہ پتہ نہیں چل رہی ہے کیونکہ کوئی دشمن ہی نہیں کچھ نہیں ایک ایک چیز کو پولیس والوں نے جوڑنا شروع کیا کہ ہم کہاں گلتی کر رہے ہیں گھر سے ملی بھی ہر چیز تمام کرائیمز ان کے فوٹوگراث اس میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیز تو اسی ہی کرتے کرتے کہ کچھ نہ کچھ missing ہے اچھانا کہ پولیس والوں کو لگا کہ اس شرٹ کو ایک بار اور دیکھتے ہیں کیونکہ اس واشنو میں اور کوئی کپڑا اس طریقے سے نیچے فرش پر نہیں ملاتا جس میں خون لگا صرف ایک شرٹ اور شرٹ بھی بہت پرانی نہیں لگ دی تھی تو کوئی شخص نئی شرٹ کو فرش پر پھیکے گا نہیں ٹین ٹانگ دے گا ہے رکھ دے گا مشین یا کہیں کے بھی تو پولیس نے کہا کہ اس شرٹ کو دوبارہ دیکھتے ہیں شاید اسی سے کچھ ثبوت ملے پہلے دن سے پولیس نے اس شرٹ کو دیکھا لیکن دیکھا نہیں تھا دھیان سے اور پولیس نے اس شرٹ کو نکالا کہ اس بار اس سے شاید کوئی کلو مل جائے اتفاق سے جب اس بار پولیس کی نظر پڑی اس شرٹ پر تو کالر پر ایک لیبل دکھائی دیا اور وہ لیبل پہ لکھا تھا سٹائل سٹار ٹیلر یعنی یہ شرٹ جو سٹائل سٹار ٹیلر ہے اس نے سلی ہوگی اب ادھر دیپر کے جب گھر والوں سے پوچھا گیا اس شرٹ کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ وہ کبھی شرٹ سلوا کر پہن تھا ہی نہیں ٹیلر سے وہ ہمیشہ ریڈی مائٹ لیتا ہے برینڈ شرٹ پہن تھا ہے ٹی شرٹ پہن تھا ہے تو سوال یہ تھا کہ سلیو یہ کمیز دیپر کے گھر میں کیا کر رہی تھی اب اسٹائل سٹائل ٹیلر کے ساتھ جو لیبل لگا ہوا تھا ایک اور اچھی بھی چیز تھی اس میں اس میں ایک فون نمبر بھی لکھاتا ہے اسی ٹیلر کا بہت سارے لوگ اپنی برینڈ کی پبلیسیٹی کرنے کے لیے زیادہ لوگوں تک پہنچ بنانے کے لیے اپنی اس طریقے سے نمبر نمبر بھی ڈال دیتے ہیں تو اپ شٹ کے کالر پہ ایک لیبل اور لیبل پہ لکھا ہوا ہے سٹائل سٹائل ٹیلر اور اس کے نیچے نمبر پولیس نے کہا چلو اسی کو ٹرائی کرتے ہیں پولیس نے فون کیا تو پتہ چلا ہاں یہ اسی سٹائل سٹائل ٹیلر کا نمبر ہے اب فون پہ تو شٹ دکھا نہیں سکتے تھے پولیس کے ایک ٹیم فوراں اس ٹیلر اور ماسٹر کے پاس پہنچی اس شاپ پر اور جا کر انہوں نے اس شٹ کو کھول کے رکھ دیا اب بھی خون سے سنا ہوا تھا لیکن سوک چکا تھا اور لیبل دکھایا کہ یہ آپ کی شاپ کا ہے انہوں نے کہا جی ہمارا ہے تو پوچھا کہ یہ شٹ کس نے سلوائی عام طور پر درزی یا ٹیلر کے پاس ایک ریکارڈ ہوتا ہی ہے تب اس نے کہا کہ کچھ وقت پہلے ایک لڑکے نے یہ شٹ سلوائی تھی اور میں اس کو جانتا ہوں وہ اس لئے جانتا ہوں کہ اس کے بھائی کو میں اچھے سے جانتا ہوں تو پھر پولیس نے کہا چلو اب وہاں گئے تو اس لڑکے سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ تم نے شٹ سلوائی تھی اس نے کہا نہیں شٹ تو میری ہے پر میں نے یہ شٹ بعد میں مجھ سے جو ہے یہ ایک دوسرا شخص وینود وشنو بندل یہ لے کر چلا گیا تھا بندل نام اس کا اور اس نے یہ شٹ لی تھی اور وہی پہن رہا تھا اب پولیس نے پوچھا کہ وہ کہاں ملے گا تو اس نے بتایا اب پولیس نے وینود کو اٹھایا اس کے علاوہ ایک سورج گورف جس کا بھائی نے یہ شٹ جس کے سلوائے تھے اس کو اٹھایا اور ایک اسی کے ساتھ اپارٹمنٹ پہ رہنے والے گھر میں ہی کرائے پہ رہتے تھے لوگ سنتوش راؤت نام کے لڑکے کو اٹھایا اور ایک ناوالک تھا اس میں تہارہ سال پورا نہیں ہوئے تھے تین چار لوگوں کو کسٹڑی ملیا اب ان سے پوچھتا شروع کرنے لے گا انہوں نے کہا ہمیں نہیں مانوں یہ کمیز کیسے آئی اس دیپن کے گھر میں لیکن پولیس نے جب تفتیش کی تو تفتیش کرنے پہ پتا چلا کہ اس میں جو ونوڈ وشنو بندل ہے عمر کری 23 سال لڑکا سال یہ دیپن کے گھر میں فود ڈیلیوری کیا کرتا تھا دیپن جب بھی آرڈر دیتا تو یہ اس جگہ پہ کام کیا کرتا تھا تو اکثر یہی کھانا لے کر آتا تھا تو اب ایک کڑی جلو گئی پہلی کمیز کی اب دوسرا یہ کی یہ انجان نہیں ہے یہ دیپن کے گھر جائے کرتا تھا اب پولیس نے تسلی سے پوچھتاچ کی تو پھر پولیس کے انداز میں جب پوچھتاچ ہوتی ہے تو پھر لوگ بول پڑتے ہیں تب وہ بول پڑا اور اس نے کہا ہاں میں نے یہ قتل کیا اور پھر اس نے اپنے ساتھ ان ساتھیوں کے نام بتائے جن چاروں کے بتائے میں نے آپ کو سورج گورف بنود مشنو بندل سنتو شراؤت اور ایک ناوالیتا تو انہوں نے قبول تو کر لیا بٹھ دو چیزیں ابھی بھی باقی تھی ایک یہ کہ یہ شرٹ وہاں کیسے پہنچی اور دوسری ایک پچیز سال کا رالکہ جو کولکتہ سے مومبئی نوکری کرنے کے لئے آیا جس کی کسی سے دشمن ہی نہیں تو اسے کیوں مارا تو پھر ان قاتلوں نے بتایا کہ چونکہ بندل اکثر فورڈ ڈیلیوری کے لئے وہاں گھر جائے کرتا تھا صبح اور رات کا بھی کھانا دیتا تھا تو آتے جاتے بہت فرینک ہوگے کہ دونوں کی ایج میں زیادہ فرق نہیں تھا تو دیپن بھی اس سے بات کرنے لگا کہاں کیسے ہی کہاں سے آؤ وہ بھی اس سے پوچھتا تھا صاحب آپ کیا کرتے ہو کہاں ہیں تو جب وہ گھر کے اندر آنے لگا اور کھانا رکھنے لگا تو اس کی نظر گھر کے چاروں طرف پڑی ہے اور اس نے دیکھا کہ اس کے گھر میں بہت ساری کیمتی چیزیں رکھی نیا ہے لابٹاپ ہے مہنگے فون ہے گھڑیاں ہیں اچھی پھر اس نے دوستی ہوئی تھی چونکہ باتیت ہوتی تھی تو اس نے سیلری پوچھی تو پتا چلا ہے اور وہ بھی کئی لاکھ میں ہے تو لگا کہ اس کے پاس بہت پیسے ہیں اور امیر ہے اور یہ اتنی ساری چیزیں ہی کئی لاکھ کی ہیں اس نے جا کر اپنے دوستوں کو یہ بات بتائی اس نے کہا کہ یہ کلکہ رہتا ہے جو کلکتہ سے آیا ہے مومبائی میں ہے اچھی نوکری کرتا اسے گھر پر کم سے کم اگر ہم لوگ چھوڑی کرتے ہیں تو کئی لاکھ روپے کے ہاتھ لگ جائے گی تو اس نے کہا لیکن یہ چھوڑی کریں گے تو پکڑ میں آ جگا کلکو پیچھان لے گا یہی پہ ان لوگوں نے یہ تیہ کیا کہ نہیں ہم چھوڑی کریں گے تو ویسے ہی نہیں کریں گے ہم مطلب چھوڑی کریں گے جب اس کی موجودگی میں ہی کرنا ہے کھانا دینے کے بہانے جانا ہے اور پھر تو بولا پھر اس کو اگر ہم لوگ صرف مارا بار کے بھاگیں گے تو وہ تو پکڑوا دے گا تو اس سے اچھا ہے یہ کیا اسے مار ڈالتے ہیں اور پھر جو ہے سارا سامان چھلاتے ہیں سب نے رضا مندی دے دی اسی کے بعد دست اگست کی شام سات بجے ان چاروں نے کھانا دینا تھا دیپن کا فون آیا بندل کے پاس بندل نے کہا لے کر آ رہا ہوں اور اسی وقت سات بجے کے آس پاس دیپن کی سیسٹر کا کولکتا سے فون آیا اس نے کہا ساڑھے ساڑھے ساڑھ پر کال کریں گے کیونکہ تب دیپن کھانا لے کر آ گیا تھا اور اس نے کہا میں بال میں بات کرتا ہوں دیپن کے پیچھے تینوں لڑکے تھے گھنٹی ویجی دروازہ کھولا جیسی دروازہ کھولا ان تینوں نے آچانکہ گھر کے اندر زبردستی داخل ہوئے دیپن کے اوپر کابو پایا اور اسے کھیچ کر باتھروم لے گیا اور اس کے جسم پر چاکو کے ایک سولہ بار کی ہے سولہ بار کی باشروم میں ہی دیپن کی موت ہو گئی لیکن ان سب میں ایک قاتل کی کمیز پر بہت سارے خون لگ گئے جب خون لگا تو اس نے کہا یہ خونی کمیز پہن کر باہر نکلیں گے تو لوگ پکڑ لیں گے یہ کیا ہے تو اس نے کہا کہ اس شرٹ کو اتار دو اس نے اپنی شرٹ اتار دی اور باقی خون پوچھا اسے شرٹ سے اور وہیں لاش کے پاس ڈال دی اور دیپن کا ایک شرٹ پہن کر نکل گیا اس سے پہلے انہیں سارا سامان سمیٹھا انہیں معنوم تھا اس گھر میں کوئی اور رہتا نہیں کوئی آتا نہیں کیونکہ ساری چیزیں بندل پتا کر چکا تھا تو یہ سب شرٹ وٹ بدلنے کے بعد یہ لوگ اپنے ساتھ شراب کی بوتل لے کر آئے تھے بات روم میں لاش پڑی ہے یہ لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر شراب پی رہے ہیں اور اس کے بعد آرام سے ساری بوتلیں خالی کرنے کے بعد رات کو یہ چاروں گھر سے نکل جاتے ہیں اور پھر بعد میں یہ قتل کا راز کھلتا ہے تب پولیس پکڑ چکی تھی ان کی نشاندہی پر لیپ ٹاپ موبائل یہ ساری چیزیں بھی پولیس نے پر آمد کر دی اب یہ معاملہ کوٹ میں گیا جب کوٹ میں گیا معاملہ تو کہانی میں ایک بار پھر ٹوزٹ آیا جب معاملہ کوٹ میں گیا تو وہاں کی جو سیشن کوٹ ہے 6 فیب 6 فروری 2018 کو تھانے کی اڈیشنل سیشن کوٹ نے مائنر کو چھوڑ کر بندل گورو اور راؤت ان تینوں کو دیپن کے قتل لکھے لیے لائیف ایمپریزمنٹ یعنی کی عمر قید کی سزا سنا دی یہ جیل میں ہی تھے پھر جیل میں چلے گئے اب انہوں نے اس کوٹ کے فیصلے کو بومبے ہائی کوٹ میں چیلنج کیا 6 فروری 2018 کو سیشن کوٹ نے فیصلہ سنایا تھا اور اور اسی سال 31 جولائی 2018 کو بومبے ہائی کوٹ میں چیلنج کیا چیلنج کیا بندل نے سب ہی نے کیا تھا لیکن بندل نے اپنے سزا کے خلاف اپیل کی اس کا یہ کہنا تھا کہ میرے کو سزا اس لئے ملی ہے کیونکہ میں اس گھر میں ڈیلیوری بوائی تھا اور جاتا تھا اور اس کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں ہے اور میں اس کیس میں بے گنا ہوں اب کوٹ نے کہا وہ کیسے تو اس نے کہا کی جو ایک شخص تھا جس کی گواہی پر اس کو پکڑا گیا تھا جو راؤ اور ایک وہ جو ٹیلر جہاں سے یہ پتہ چلا کہ یہ شٹ سلوائے تھا ایک لڑکے نے تو وہ لڑکا گورپ کا بھائی تھا اور گورپ کے بھائی نے تب پولیس کو بیان دیا کہ ہاں یہ شٹ میں لے کر آیا تھا اور اس کے بعد دو دن پہلے اس انسلینس یعنی کے آٹھ اگست کو بندل یہ شٹ جو ہے مجھ سے لے کر گیا تھا اور یہ شٹ پھر بندل کے پاس ہی تھے تو وہ گواہ تھا تو یہ بندل وہاں پہ فوڈ ڈیلیوری بھی کرتا تھا تو شٹ بھی بندل کو دینے کا گواہ مل گیا اور کمیز بھی اسی گھر سے ملی تو اسی بینہ پر اس کے خلاف سارے سبوت تھے اس کو سزا بھی ہو گئی لیکن اب اچانک ٹویسٹ ہی آیا کہ جو گورب کا بھائی تھا جس کیس میں گواہ تھا جس نے بندل کے بارے میں کہا تھا کہ اس نے اس کو شٹ دی تھی دو دن پہلے وہ ہسٹائل ہو گیا اس نے اپنے بیان کو بدل دیا اس نے کہا کہ اس نے اس لئے بدلا کہ جو باقی ہیں سب کے اوپر اس کا اثر پڑے گا لیکن کہانی پلڑ گئی اس نے کہا کہ میں میں نے کبھی نہیں کہا پولیس نے جبران مجھ سے کہلوایا کہ یہ شٹ جو ہے میں نے دو دن پہلے بندل کو دیا تھا اور بندل یہ شٹ لے گیا تھا اب جب یہ بات کوٹ کے سامنے کہی گئی تو پھر ہائی کوٹ نے یہ کہا کہ اس بات کے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ٹیلر سے سلے ہوئے وہ شٹ بندل کو ملے اور بندل کے ذریعے وہ شٹ دیپن کے فلیٹ تک مہنچا تو یہ میں جانتا ہوں کہ یہ ہسٹائل ہو چکا ہے گواہ لیکن کڑی نہیں جوڑی ہے کہ وہ شٹ کس آروپی کے پاس آیا اور وہ شٹ کیسے فلیٹ تک مہنچا کیونکہ سامنے والا ہسٹائل ہو گیا اور اس نے منہ کر دیا تو اسی بیز پہ ہائی کوٹ نے بندل کو زمانت دے دی اور کہا کہ اب اس کے اس اپیل پر یا سزا کو جو ہے سسپنٹ کرنے کے اوپر کوٹ آگے فیصلہ کرے گی تو فلحال بندل زمانت پر ہے اور باقی لوگ عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں ہائی کوٹ نے بھی ان کی عمر قید کی سزا کو برقلا رکھا ہے تو اس طریقے سے ایک ایسا ثبوت جس کو پولیس کی نظروں میں پہلے وقت سے تھا جب یہ انسیڈنٹ وار پولیس موقع پر پہنچے اور جسے شروعات میں نظر انداز کیا وہی ایک شٹ قاتل تک بھی پہنچا گیا لیکن وہی ایک شٹ لاسٹ میں ایک قاتل کی سزا وہ بھی سسپنڈ کرانے کے لیے کوٹ میں پہنچا دیتا ہے اور ایک کو بھیل بھی ملے دیئی ہے بندل اس وقت زمانت پر ہے تو یہ تھی کہانی کہانی ختم کروں اس سے پہلے اپنا سلسلہ آج ہرنور پریت کور ان کا بڑے ہے تو ہیپی بڑے ہرنور اور یہ بھیجا ہے رینوکہ گردیپ سنگھ اور گرمن کور نے اس قلابہ نیہا کا بھی جنم دین ہے تو ہیپی بڑے نے ہاں اور یہ دلیپ سنگھ نے بھیجا ہے ساتھی نیمائی مہر ان کا بھی بڑے ہے تو ہیپی بڑے نیمائی اور ترنجوت جی اس کے علاوہ شیباسطہ جی اور شبلت انہوں نے بھیجا ہے سندیپ سمن ان کا بھی بڑے ہے تو ہیپی بڑے سندیپ اور یہ بھیجا ہے ویم لیندو کمار نے ویجے ان کا سکس کو بڑے تھا تو ویلیٹڈ ہیپی بڑے بھی جائے اور یہ بھیجا ہے کشن دھر جی نے ساتھی جس کومل سنگھ جس کومل سنگھ کولار ان کا بھی بڑے ہے تو ہیپی بڑے جس کومل جی اور یہ بھیجا ہے نفدیت کور جی اس کے علاوہ جگجیت سنگھ اور نہیں جگجیت سنگھ ان دونوں نہیں اور یہ کینیڈا اسی بریٹس کولمبیا سنی بھجا ہے عربند کومار ساہ ان کا بھی بڑے ہے تو ہیپی بڑے عربند اور یہ بھیجا ہے نہاری کا سہہ نے ان کے ساتھی آج پربت مرانڈی ان کا بھی بلکہ سخز کو تھا تو آپ لیٹیڈ ہیپی بڑے پربت جی اور یہ عروشہ سہیں ویجے کول کرنی کا بھی جنم دن ہے تو ہیپی بڑے ویجے جی ساتھی ہرش روڑا جی ان کا بھی بڑے ہے تو ہیپی بڑے ہرش جی اور یہ بھیجا ہے پارت اروڑا نے ان کے فادر ہے دبیا شرما کوٹا سے انہوں نے کہانی کی فرمائش کی ہے دبیا میں جلدی ضرور سناؤں گا اس کے علاوہ فضا اور حبیبہ اور فیضی thank you so much آپ کے میل کے لیے راحل کمار یہ دلی سے انہوں نے کہانی کی فرمائش کی ہے اور ڈاکٹر سواتی شرما فرید آباد نے بہت بہت بڑھائی پوری کریم تک فیملی میمبر کی طرف سے ڈاکٹر سواتی کیونکہ انہوں نے نیٹ پی جی کا اگزام کلیر کر لیا ہے اور آپ کے فیوچر کے لیے best luck تو آپ ہمیشہ خوب آگے جائیں خوب ترقی کریں تو آج کہانی میت رہی اب آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو کیا گل ہے سنڈے کل انڈیا اسٹریلیا کا میج بھی ہے تو مزہ آئے گا انڈیا کے ورلڈ کپ کیمپین کی شروعات کل ہونے جا رہی ہے تو کل کے میج کے بعد منڈے کو ملاقات ہوگی رات نو بجے تب تک اپنا خیال رکھے گا اپنوں کا خیال رکھے گا تانگیوری مات